ڈرائیونگ ٹیسٹ میں لوگ کیوں فیل ہو جاتے ہیں وہ کون سی مسٹیکس ہیں جن کو اوائیڈ کر کے آپ فرسٹ اٹیمٹ میں ڈرائیونگ لائسنس پاس کر سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام نوید ہے اور میں ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہوں مصفہ ابو زہبی میں اگر آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہو یا کہیں سے بھی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر رہے ہو تو اپنی سکلز کو بڑھانے کے لیے اور فرسٹ اٹیمٹ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے پارکنگ ٹیسٹ یا فائنل روڈ ٹیسٹ کی ٹریننگ لینے کے لیے آپ مجھے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اکثر لوگ جب ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے اچھے سے پریکٹس نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے ان کا کونفیڈنس لیول کم ہوتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے جیسا کہ جب سٹوڈنٹ گاڑی میں ٹیسٹ دینے کے لیے آتا ہے تو ایکزیمینر اس کو اس کی باڈی لینگویج سے جج کرتا ہے آپ کی باڈی لینگویج ہی آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتی ہے اگر آپ گاڑی میں آئے ہیں تو آپ کے سٹیپس بہت کلیر آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو سیٹ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو تمام میررز کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سیٹ بیل لگانا ہے جبکہ اکثر سٹوڈنٹ جن کی پریکٹس اچھی نہیں ہوتی وہ یہ تمام سیکونس آگے پیچھے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس بھی لوز ہو جاتا ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی فیل ہو جاتا ہے اور گاڑی چلانے سے پہلے بھی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں پہلے گیر لگانا تھا یا ہینڈ بیگ ڈاؤن کرنی تھی وہ ہینڈ بیگ کو پہلے ڈاؤن کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو سکتا ہے اور بعد میں وہ گیر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تو جب بھی آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں تو آپ کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے جانا ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ آسانی سے پاس ہو جائے جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اچھے سے پریکٹس کر لیں اور آپ کا گاڑی پہ کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کا کنٹرول ویک ہوگا تو آپ گاڑی کو اچھے سے نہیں چلا پائیں گے اور آپ جب بھی کچھ کرنے لگیں گے کچھ سیفٹی چیک کرنے لگیں گے جیسے لین کو چینج کرنے کے لیے آپ کو بلائنڈ سپوٹ دیکھنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا سٹیرنگ بھی موو ہو جائے گا اور آپ کی گاڑی آٹومیٹیکلی دوسری لین میں جانا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا تو اگر آپ نے اس کو اچھے سے پریکٹس کی ہوگا تو آپ کا کنٹرول گاڑی پہ اچھا ہوگا اور جب بھی آپ لین چینج کریں گے اور اس کے لیے میررز دیکھیں گے اور بلائنڈ سپوٹ دیکھیں گے تو آپ کی گاڑی آپ کی لین میں ہی رہے گی اور آپ اچھے سے سیفٹی چیک کرنے کے بعد لین چینج کر سکتے ہیں تو گاڑی کا کنٹرول آپ کے پاس اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کا کنٹرول گاڑی پہ اچھا نہیں ہے تو آپ ٹیسٹ کے لیے نہ جائیں اکسر سٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی شارپ ٹرن لیتے ہیں کوئی بھی شارپ ٹرن لیتے ہیں تو اس میں سٹیرنگ کو زیادہ گھمانا پڑتا ہے اور جب وہاں سے وہ واپس ٹرن کرتے ہیں سٹیرنگ کو تو سٹیرنگ کو فری چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے جب آپ سٹیرنگ کو فری چھوڑ دیتے ہیں تو گاڑی پر سے آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی بھی ٹرن کرتے ہوئے سٹیرنگ کو فری نہیں چھوڑنا کہ وہ خود سے واپس گھوم جائے آپ کو اسے ہولڈ کر کے ہی واپس گھمانا ہے اکسر سٹوڈنٹ جو کم پریکٹس کے بعد ٹرائیونگ ٹیسٹ کے لیے چلے جاتے ہیں وہ جب کسی ہیوی وہیکل کو اوور ٹیک کرتے ہیں یا کوئی ہیوی وہیکل ان کو اوور ٹیک کرتا ہے تو ان کی گاڑی لین میں سیدھا نہیں رہ پاتی یا ان کے ہاتھ کا اپنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ گاڑی کی پوزیشن چینج کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی لائن ٹچ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اکسر سٹوڈنٹ ٹیسٹ دیتے وقت اپنے سامنے والی گاڑی سے ڈسٹنس مینٹین نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں گاڑی چلاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سامنے والی گاڑی سے سیف ڈسٹنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ اگر آپ کے سامنے والی گاڑی چل رہی ہے اور آپ کسی چھوٹے روڈ پہ ہیں تو آپ کا سامنے والی گاڑی سے فاصلہ کم از کم پندرہ میٹر تک ہونا چاہیے اگر آپ کسی بڑی گاڑی کے پیچھے گاڑی چلا رہے ہیں جیسے کوئی ٹرک کیا بس تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو آپ ڈسٹنس اور زیادہ چاہیے اور وہ کمپلیٹ گاڑی اس کے ٹائروں سے لے کے اس کے فل اپر باڈی تک وہ کمپلیٹ گاڑی آپ کو نظر آنی چاہیے تو آپ اس کے پیچھے گاڑی چلا سکتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ رونگ لینڈ چینج کرنے کی وجہ سے اپنا ٹیسٹ فیل کر لیتے ہیں اکثر لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے دیکھے بغیر ہی پہلے انڈیکیٹر لگا دیتے ہیں اور بعد میں ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ والی لینڈ تو بیزی ہے اور پھر وہ اس کے انڈیکیٹر کو بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے لینڈ چینج کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے کسی بھی دوسری گاڑی کے ساتھ میں لینڈ چینج نہیں کرنی مطلب آپ کی گاڑی اس کے پیرلل نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ کا ٹیسٹ فیل ہو سکتا ہے لینڈ چینج کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی پارکنگ ایڈیا کے سامنے آپ لینڈ چینج نہ کریں اس سے بھی آپ کا ٹیسٹ فیل ہو سکتا ہے لینڈ چینج کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی بھی انٹرسیکشن کے سامنے یعنی کسی انٹری اور ایکزٹ کے سامنے بھی لینڈ چینج نہ کریں اس سے آپ کا ٹیسٹ فیل ہو سکتا ہے لینڈ چینج کرتے ہوئے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کسی بس ٹاپ کے اوپر بھی آپ لینڈ چینج نہ کیجئے اس سے بھی آپ کا ٹیسٹ فیل ہو سکتا ہے کوئی بھی لینڈ چینج کرنے کے لیے اس کی منیمم سپیڈ آپ کو پتا ہونی چاہیے جو کہ فورٹی ہے فورٹی کی سپیڈ سے کم کوئی بھی لینڈ چینج نہ کریں اگر آپ کی سپیڈ کم ہے اور آپ کو لینڈ چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی سپیڈ کو انکریز کر لیں تھوڑا سپیڈ کو بڑھا لیں اور اس کے بعد آپ لینڈ چینج کیجئے اگر آپ فرسٹ لینڈ سے تھرڈ لینڈ کی طرف جا رہے ہیں یعنی آپ کو دو لینڈ چینج کرنی ہے اور آپ کے پاس فاصلہ کم ہے تو کبھی بھی آپ لینڈ کو الگ الگ چینج نہ کریں بلکہ دو لینڈ کو اکٹھا چینج کریں بہت سارے سٹوڈنٹس راؤنڈ آباؤٹ میں اپنا ٹیسٹ فیل کر لیتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ راؤنڈ آباؤٹ کا بیسک کانسپٹ کیا ہے وہ کون سی لینڈ سے لفٹ جا سکتے ہیں کون سی لینڈ سے یوٹن کر سکتے ہیں کس لینڈ سے ان کو سیدھا جانا ہے اور کون سی لینڈ ان کو چوز کرنی ہے کسی بھی ڈائریکشن میں جانے کے لیے مطلب بیسک کانسپٹ ہی ان کا کلیر نہیں ہوتا تو ٹیسٹ میں جانے سے پہلے میک شور کر لیں کہ آپ راؤنڈ آباؤٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں راؤنڈ آباؤٹ میں انٹری سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ راؤنڈ آباؤٹ کے اندر لیفٹ کارنر تک کسی بھی لینڈ میں کوئی گاڑی نہ ہو تو آپ راؤنڈ آباؤٹ میں انٹری کریں ادروائز آپ راؤنڈ آباؤٹ کے باہر ہی سٹاپ کر کے انتظار کریں اکثر لوگ راؤنڈ آباؤٹ کو خالی دیکھ کر تیزی سے انٹر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ راؤنڈ آباؤٹ اگر بلکل خالی بھی آپ کو نظر آئے بلکل ایمٹی تو بھی آپ نے راؤنڈ آباؤٹ انٹری سے پہلے اپنی گاڑی کو سلو کرنا ہے کافی حد تک اس کی سپیڈ کو کم کر لیں جیسا کہ اس کی سپیڈ کو ٹوئنٹی تک لے آئیں بہت سارے لوگوں کا ٹیسٹ اس لیے فیل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو کنٹرول نہیں کر پاتے وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو بہت زیادہ تیز چلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گاڑی سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اور اکثر سٹوڈنٹس گاڑی کو کم سپیڈ پہ چلانے کی وجہ سے بھی فیل ہو جاتے ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ میں گاڑی کو سپیڈ لیمٹس روڈ کی سپیڈ لیمٹس کے مطابق ہی چلائیں اکثر سٹوڈنٹس لین چینج کرتے ہوئے سپیڈ کو کم کر دیتے ہیں یا بریک کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سپیڈ دسٹرب ہو جاتی ہے تو لین چینج کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھیں کہ سپیڈ کو تھوڑا سا انکریز کرنا ہے سپیڈ لیمٹس پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اکثر لوگ اپنا ٹیسٹ فیل کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ سپیڈ ہمپ کے لیے جیسا کہ ہمپ کے لیے سپیڈ لیمٹس ٹین ہے اور اکثر جو بڑے ہمپس ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی لیمٹس میکسیمم ٹونٹی تک بھی رہ سکتی ہے لیکن سٹوڈنٹ اکثر اس کو ٹرٹی یا فورٹی پہ کراس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے راؤنڈ آباؤڈ کے اندر کی سپیڈ میکسیمم ٹونٹی ہوتی ہے اکثر سٹوڈنٹس راؤنڈ آباؤڈ کے اندر سپیڈ ففٹی تک لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اکثر سٹوڈنٹ ٹیسٹ میں اپنے سامنے والی سلو گاڑی کے پیچھے ہی گاڑی چلاتے رہتے ہیں اور اس کو اوور ٹیک نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ کے سامنے کوئی سلو موونگ ویہیکل ہے تو آپ کو بغیر پرمیشن کے اسے اوور ٹیک کرنا ہے اور اسے اوور ٹیک کرنے کے بعد واپس اپنی لین میں جانا ہے لین میں واپس جانے سے پہلے یہ میک شور کر لیں کہ آپ نے اس ویہیکل کو اچھے سے کراس کر لیا ہے اور وہ آپ کو سینٹر میرر میں دکھنا چاہیے اور اس کے بعد آپ سیفٹی چیک کرنے کے بعد واپس اپنی لین میں جا سکتے ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ میں گاڑی چلاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے سامنے والی گاڑی زیادہ تیزی سے جا رہی ہے تو اس کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں اگر اس کی سپیڈ ڈیسنٹ ہے تو آپ کو اسے اوور ٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ ایکزیمینر کے انسٹرکشنز کا ویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فرسٹ لین میں گاڑی چلا رہے ہیں اور اس میں ایک سلو موونگ ویکل ہے اور آپ اسے اوور ٹیک کرنے کے لیے سیکنڈ لین میں چلے جاتے ہیں اور سیکنڈ لین میں بھی ایک آپ کے سامنے سلو ویکل آ جاتا ہے تو آپ تھرڈ لین میں اوور ٹیک کرنے کے لیے نہ جائیں یہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے اکثر لوگ اس وجہ سے اپنا ٹیسٹ فیل کر لیتے ہیں لیکن ہاں اگر ایکزیمینر آپ کو یہ الاؤ کریں کہ آپ تھرڈ لین میں جائیں اوور ٹیک کے لیے تو آپ ایکزیمینر اگر آپ کو الاؤ کریں تو پھر آپ اس میں جا سکتے ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ میں اکثر لوگ اپنا ٹیسٹ اس لیے فیل کر لیتے ہیں کہ ان کی اٹینشنز اینڈ مینٹل فوکس نہیں ہوتا جیسا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے پیڈیسٹین کروسنگ ہے اور اس کے اوپر پیڈیسٹین بھی جا رہے ہیں لیکن وہ اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں کرتے جیسا کہ اپنی لین میں چلتے ہوئے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لین بلوک ہو گئی ہے یا وہاں پہ ایک گاڑی ہیزرٹ لائٹ لگائے کھڑی ہے لیکن وہ اس کو لین چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کو دیکھتے دیکھتے اس کے نزدیک ہی جاتے رہتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اٹینشنز کہیں اور ہیں ان کا مینٹل فوکس نہیں ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اکثر لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بعد پارکنگ کرتے ہوئے بہت تیزی سے گاڑی کو لا کے پارک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اکثر لوگ پارکنگ میں جانے کے لیے جب گاڑی کو سلو کرتے ہیں تو وہ سلو کرتے ہوئے سینٹر میرر کو نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے کونسی گاڑی کس سپیڈ سے آ رہی ہے اور ان کو پارکنگ کے اندر کے سپیڈ سے انٹر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ روڈ پہ ایک ڈسٹربنس کریئٹ کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اکثر سٹوڈنٹس یہ نہیں جانتے کہ ہیزرڈ لائٹس کا استعمال کہاں ہونا ہے اور کہاں نہیں ہونا روڈ کے اوپر اگر آپ گاڑی کی کوئی امرجنسی پارکنگ کر رہے ہیں یا امرجنسی پارکنگ یا امرجنسی سٹاپ میں آپ نے روڈ کے اوپر گاڑی کو کھڑا کیا ہے تو اس کے لیے ہیزرڈ لائٹ گاڑی کا آن ہوگا اور اگر آپ نے روڈ سے ہٹ کے اندر کسی پارکنگ میں گاڑی کو پارک کیا ہے تو وہاں پہ ہیزرڈ لائٹ یوز نہیں ہوں گی اکثر سٹوڈنٹس کا ٹیسٹ سکول کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور جب وہ سکول کے اندر سے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں تو نارملی سکول کے اندر کے روڈ ٹو وے روڈز ہوتے ہیں اور جب وہ باہر مین روڈ پہ گاڑی نکالتے ہیں تو باہر رول چینج ہو جاتا ہے اور وہ رول ون وے کا ہوتا ہے اور اکثر سٹوڈنٹ جب گاڑی وہ آخری سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو گاڑی واپس چلا کے سکول کے اندر لے کے آتے ہیں تو جب باہر اسے گاڑی چلاتے ہوئے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو باہر کے روڈ ون وے ہوتے ہیں اور اندر کے روڈ جو ہیں وہ ٹو وے روڈز ہوتے ہیں وہ اس چیز کا فرق محسوس نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ان کا کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتا ہے یا ان کی گاڑی کسی غلط لین میں چلی جاتی ہے اور ان کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے تو ٹیسٹ میں جانے سے پہلے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو ون وے اور ٹو وے روڈز کے بارے میں کمپلیٹلی نالج ہونا چاہیے میں آپ لوگوں کے لئے سپیشلی ٹو وے کی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں